اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل اکیم میا جی دوستو آج میں ہیپا ٹائٹس کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی فضل خدا اگر اللہ نے چاہا تو دعائی کے لئے چند قطروں سے ہیپا ٹائٹس کا علاج ہو جائے گا لیکن علاج کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل حکیم میا جی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے سے سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ تو آئیے بات کرتے ہیں علاج کے بارے میں ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جگر کے امراض اس وقت دنیا کے ان امراض میں سے ہیں جو لا علاج تو نہیں لیکن خطرناک بیماریوں میں ان کا شمار ضرور ہوتا ہے جگر کی بیماریوں میں خاص طور پر ہیپا ٹائٹس جگر کا کینسر جگر کا سکڑ جانا وغیرہ شامل ہیں زیر نظر نسکہ جرکان ہیپا ٹائٹس کے لئے بہت مفید ہے ایک ہاتھ ساتھی نسکہ ہے ہاتھ ساتھی اس لئے کہ اچانک ایک موڑ پر یہ ٹوٹکا حاصل ہوا وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ٹرین میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا رخ تیبی تجربات و مشاہدات کی طرف پھیر دوں ان سے عرض کیا آپ کی اتنی زندگی گزری ہے کسی بھی مرض کا کوئی نسکہ ٹوٹکا اقایات واقعہ مشاہدہ یا کوئی تجربہ اگر پیش آیا ہو تو بتائیے مختلف لوگوں نے اپنے مشاہدات بتائے ایک صاحب نے اپنا تجربہ کچھ یوں بیان کیا کہنے لگے میں کمیں سوئی گینس میں ملازم ہوں مجھے کوئی حکمت کا یا جڑی بوٹیوں کو کوئی شونک نہیں لیکن ایک مشاہدہ ایسا ہے جسے میں فرموش نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست کو جرکان ہو گیا ہم ایک ہی محکمہ میں ملازم تھے ڈروپس انجیکشن ادھر ادھر کی عدویات بہت استعمال کرائیں مرض کم ہو جاتا لیکن پھر غالب آ جاتا ختم نہیں ہو رہا تھا تنخواہدار آدمی آخر کب تک اتنا خرچہ برداشت کرتا بڑے علاج کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی عدویات استعمال کرنا شروع کر دیں اسی اسنا میں ایک ملنے والے کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ چیمبر لینڈ روڈ پر ایک موچی جرکان کی دعائی مفت دیتا ہے بے شمار مریض ٹھیک ہوئے ہیں خود بتانے والا بھی اس مرض میں مبتلا تھا وہ بھی تندرست ہو گیا میں اپنے دوست کو لے کر گیا اس کے پاس دعائی میں بھیگا ہوا ایک پانی تھا وہ ناک میں ڈالا اور تھوڑی ہی دیر میں ناک میں سے پیلا پانی نکلنا شروع ہو گیا اور دھیر سارا نکلا مزید ساتھ کچھ پانی دے دیا کہ یہ تھوڑا تھوڑا ناک میں چند بار ڈالتے رہیں بلکل تندرست ہو جائیں گے ہم نے اس موچی کی سو رپیہ کی خدمت کی اور ہمارا مریض تندرست ہو گیا میرے ایک جاننے والے اپٹاباد کے حکیم ایک دفعہ دفتر آئے انہیں میرے دوست کی بیماری اور علاج مالجے کی داستان کا علم تھا جب انہوں نے سنا کہ ایک موچی کے علاج سے اتنا فائدہ ہو گیا ہے حیران ہوئے اسی وقت اسی موچی کے پاس گئے اس نے نسکہ دینے سے صاف انکار کر دیا کہنے لگا دعا جتنی چاہو لے جاؤ لیکن نسکہ نہیں دوں گا حکیم صاحب خاموش واپس آ گئے اور ایک اور انوکھی ترقیب حصول نسکہ کے لئے استعمال کی ان کا سالہ ہیران کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے تنگ تھے موٹر سائنکل پر بٹھا کر اس موچی کا کھوکھا دکھا کر لائے کہ وہ دوائی موچی اپنے ساتھ پورانی پیٹی میں رکھتا تھا اس نے ہیران استعمال کرنے والے کو کہا کہ تجھے روز ایک پوری دوں گا لیکن اس موچی کی وہ پورٹلی کسی طرح چڑا کر لیا ہیرون استعمال کرنے والے کو صرف ہیرون ہی چاہیے اور کیا چاہیے چند دنوں مستقل مدلانے کے بعد وہ پورٹلی حاضر کر دی جب اس کو کھولا تو اس میں سے ایک ہی دوائی نکلی جو کہ پنساریوں کی دکان سے بندار ڈوڈا کے نام سے عام مل جاتی ہے تھوڑی سی دوائی لے کر رات کو گرم پانی میں بھگو دیں صبح وہی پانی ڈروپس میں بھر کر یا ویسے ہی ناک میں چند کترے ڈالیں دونوں طرف ناک سے تھوڑی ہی دیر میں پانی بینا شروع ہو جائے گا یہ عمل دن میں کامز کم تین بار کریں حیرت انگیز طور پر یرکان حتیٰ کہ کالا یرکان بھی ختم ہو جاتا ہے ایک نہیں کئی مریضوں پر یہ آزمائش ہو چکی ہے بہت ہی لا جواب توفہ ہے تو دوستو اگر آپ اس علاج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پلیس پہلے کسی اچھے حکیم سے مشورہ ضرور لیں اگر وہ حکیم صاحب آپ کو اس علاج کا استعمال کرنے کو کہیں تو تب اس کا علاج کیجئے گا ورنہ آپ کو فیدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے دوستو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اسی کے ساتھ حکیم میاں جی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ لائک کنٹ اور شیئر کرنا چاہتے ہیں